عثمان لالا کا شہادت کا نقصان نہ صرف پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی پشتون قوم یا نہ صرف بروچستان میں سمجھتا ہوں کہ عثمان لالا کا شہادت شہادت کی نقصان محکوم قوموں کے لیے مظلوم اقوام کے لیے اور آزادی یا اپنے زمین پہ اپنی وسائل پہ آپ کی اکمرانی اور جمہوریت کے علم برداروں کا نقصان ہے میں جب زمانے طالب علمی میں تھا تو عثمان خان سے تحلق رہا کافی اس وقت سے ہماری اچھے تعلقات تھے لیکن دو آزار پندرہ سے دو آزار اکیس تک جب ہم سینٹ آف پاکستان میں رہے تو مجھے عثمان خان کو بہت نزدیک سے ہم اکٹے رہے میرے بھائیوں جو عثمان خان کی شہادت تھے اس سے ایک فیصلہ آج باباں کے دول اہیا ہے کہ جے شہادت یہ شہادت جس نے بھی یہ عرقب کی وہ عثمان خان کی ذات نہیں عثمان خان کی فکر عثمان خان کی فرصفہ جو ان کی جدوجہود محکوم مظلوم طبقات کے لئے تھا یا محکوم اور مظلوم قوموں کے اپنے سرزمین پر واقع اخبار کے لئے تھا یا جملیت کی بہاری کے لئے تھا یہ شہادت تو اس نے غصبی عرق پہ کیا لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کراچی ہم چوکی سے لے گئے کوہٹا تک اور کوہٹا سے مسلم باغ تک بلوکیہ کون میں ہر گلی اور ہر شہر میں حب بھی دیکھے اکتن دیکھے بیلا دیکھے خوزدار دیکھے کلار دیکھے منگوچہ دیکھے مستوگ دیکھے کجگوچہ دیکھے لکھ پاس دیکھے چھ سال کی بلوچ بچے بھی اسوان کی اسوان لالہ شہید کی تصویر لے کے کرے تھے اور اسوان سال کا بلوچ بزرگ بھی چھوکوں اور چھوڑاؤں پہ اسوان لالہ کا تصویر لے کے کڑے تھے اور سب اشکبار تھے سب کے آنکھوں میں آنسو تھے میرے دوستوں اس روڈ پہ جو کراچی سے کوہٹا کے لیے نکلتا ہے یا کوہٹا سے یوں تک اس پہ میتیں اور اس پہ جنازیں اور اس پہ ہنپولنسوں کا لائن لگا رہتا ہے لیکن یہ پہلا واقعہ تھا جس جس کے لیے ہر چوک چورائے پہ سفید رویش نوجوان بزرگ بچے آنکھوں میں آسو لے کے صبح سے کڑے تھے جست خاکی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گزریں ہم اس پہ پور پہنکے اور جب میں آیا ہوں یہاں پہ جنتے ہم جست خاکی کا جنازہ کے لیے ہم آئے تھے ہم نے ہم پہ جو جب میں غفیر دیکھا ہم نے لوگوں کی ٹاڑتے مارتا ہوا وہ سمندر ہم نے جب دیکھا جس میں بلوچستان بلوچ بشتو لزارہ سیٹلر سمیت صبح پختور خواہ کے لوگ افغانستان سیائے لوگ یہ سب کیا تھا یہ اس عمل جو اللہ وجو جست شہید کیا اس کو ایک رفرندم منا کو ایک رفرندم تا چاہی اس کو آپ اب چو کسی مسلم باق تک لیے یا اس کو آپ جنازے کے دین کالیے یہ ایک رفرندم تا کہ آج لوگ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اس خلصفے کے ساتھ کرے ہیں جو عثمان خان کرتا یہ فیصل اب ہو چکا ہے کہ آج یہاں پہ سیلیکٹر کے لوگوں کو اسمبلیوں میں لاتے تھے عثمان خان اس کا خلاف تھا عثمان خان قانون کی حکمرانی چاہتا تھا عثمان خان عدنیہ کی آزاد چاہتا تھا عثمان خان کا سب سے بڑا جو جو اس کا سارا ذمہ کی وہ محکوم اور مظلوم کولوں کی عقیق مرانی کی بہاری کے لئے گزرا اور عثمان خان افغانستان کے معاملے میں اتنا کلیئر ویژن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے چھے سال گئے اس کا کلیئر ویژن کہ افغانستان اس ملک کا پانچوہ صوبہ نہیں ہے یہ اس کے اپنے الفاظ افغانستان کو چھوڑو افغان لوگوں پہ کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہ عثمان خان کے اپنے الفاظ پاکستان میں اور صرف یہ نہیں کہ عثمان خان نے پشتون کی بات کیا سہیت پاکستان میں اگر آیات بلوچ کی شہادت کیچ میں ہوتا ہے تو عثمان اس سے پہلے کڑے ہے اگر برمش کی ماں کا شہادت کیچ میں ہوتا ہے تو مجھ سے پہلے عثمان کا بطن پیش ہوتا تابات کرنے کے لئے ارمان لونی صاحب کی شہادت ہوتا ہے تو ہر صبح مزلوم اور محکول لوگ جو اسلام آباد کی گلی کوچوں میں آکے بیٹھتے تھے چاہے وہ سرکاری ملازمین کی صورت میں تھے چاہے مجھے فون کر اٹھاتے تھے چلو ہم نے جانا ہے پیس کلپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے کوئی ایسا اتجاز ایسا نہیں تھا تو اسمار خان اس پہ پہنچے ہوئے گئے ایک حظیم انسان ایک انتہائی شفیق انسان ایک دوست انسان ایک مہربان انسان اور انتہائی ڈون ٹو ارت انسان میں ابھی خوشان خان سے بات کر رہا تھا کہ ایک دن میں جہاز میں سیٹ نہیں ملا میں بزنس کلاس میں تعلق کا بات کرتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں کہتا ہے کہ ہماری اور آپ کا کون تبا برباد ہے بزنس نہیں کہ لیا میں نے کہ اس بات جہاز میں ٹکٹ نہیں تھا کہ تین نہیں آپ نے گھڑ بڑھ کی آئے یہ سوچ کا مالک کہ میری کون پشتو ہیں برستان رہنے والے تباہ آلو ادھر تک اس کی سوچ لیکن آج تازیت رہنے وقت نہیں گئے میں تازیت کے لئے آئے ایک گزائش ہے میں صرف دو بات کر کے مختصر کروں گا کہ خان صلی اللہ خان اچھر دن کی شہادت میں روز بخش بزنجو سا تفل سسا و فکر نوا بخش شہادت یہ جو فکر اور فلسفہ اور سوچ ہے وہی عثمان خان کا فکر اور فلسفہ اور سوچ تھا اور ہماری تعلق تھا وہ اسی فکر اور فلسفہ اور سوچ کی وجہ سے تھا اگر اگر اپنی شہدہ کو ہمیں اگر ان شہدہ کی روح کو تسکین دروانا ہے تو ہمیں ان کی اس فکر اور اس سوچ ملے گا تب مستقیم ہوگا معاشی والے سے مستقیم ہوگا اس وقت جب قوموں کو اپوک ملیں گے جب پشتون اپنی سرزمین پہ اختیار رکھتا ہوگا جب بلوچ اپنی مسائل پہ اپنی سرزمین پہ حق کی حق کی نیت اور اختیار رکھتا ہوگا اس وقت میں سمجھتا ایک انہوں نے کہا جو ساری گوستوں نے جو سٹیج تھا وہاں پہ بھی انہوں نے گوستوں نے سب نے بات کیا اس کو ملے بیٹ کرتا ہو اگر مجھے کچھ میرے خاندان کو کچھ ہوتا ہے میرے بچوں کو میرے بائیوں کو تو اس کا ذمہ دار دو ادا رہ ہوں گے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کیا تھا جو شاید میں نے جلسوں میں نہیں سنا کیونکہ میں ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہو میرے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ جو فلسفہ اور جو سوچ جو جس چاریس پنتانیس سال کا زندگی کا ایک مقصد تھا انہوں نے کہا کہ ہم قربانی دیں گے ہمارے خاندان قربانی دیں گا لیکن اپنے اس موقف سے ایک انش پیچھے نہیں اٹھیں گے تو میرا گلارش ہے کہ ان کی روکی تسکین بشمول ہماری سارے شہدہ کی روکی تسکین ان سب کا فنصفہ یہ یہ کہ ہمیں آپ کو اس مقصد کو آگے لے جانا ہوگا اور دیکھیں وہ پلوتے جو بلوچ اور پشتون کے درمیان درانے ڈالتے تھے اور جب ان کا مقصد ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی پشتون بلوچ کی وسائل قبضہ کر رہے ہیں یا بلوچ پشتون کا وسائل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مرخان کی شہادت کا واقعہ اور اس مرخان کی شہادت میں حب سے لے کر مسلم باق تک یا بلوچ کی شرکت اور بلوچ کی تقریف آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ درار ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے اور آؤ آج ہم یہ اہد کرے اور اس مجلس کو گواہ بنا دے کہ آئندہ جب بھی کبھی بلوچ پہ تکریف آئے گا تو پشتون اس کے ساتھ کرا ہوگا اور جب پشتون پہ سر میں درد ہوگا تکریف ہوگا اس کی وسائل کو قبضہ کرنے کی کوشش ہوگا جائے گا تو بلوچ اس کے ساتھ کرا ہوگا آج اس مجلس کو آج اس ویسوان خان کی تازیت کو اس بار کا گواہ کر کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر میں زیادہ بات کیا آپ بے سوٹ نہیں کریں گے نیشن پارٹی کی طرف سے بلوچ پون کی طرف سے ہماری تازیت فینلی کے ساتھ خوش خان کے ساتھ پشتون فرملی پارٹی کے ساتھ ہر پشتون کے ساتھ ہمار کے غنب برابر کے شریعت شکر گزار